دوستو اللو کو تو آپ سبی نے دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ غور بھی کیا ہوگا کہ یہ اللو خندروں میں ہی کیوں رہتا ہے اداس اداس کیوں رہتا ہے آئیے جانتے ہیں اس کی پوری حقیقت دوستو ایک بار ایک شخص حضرت امام زاپر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ اے حضرت آپ مجھے بتائے کہ یہ اللو ویران جگہوں میں کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس اداس کیوں رہتا ہے اس شخص کی بات سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو یہ ہمیشہ ویسا نہیں تھا یہ اللو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہا کرتا تھا اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا اس کے بعد ہی ایسا ہو گیا پھر آپ نے آگے فرمایا بے شک یہ پرندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے جب اس پرندے کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے کافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہیں تو یہ پرندہ نو محرم کی رات کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے پاس جب پہنچا اور عرض کرنے لگا یا امام حسین میرے لئے کیا حکم ہے تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے پرندے تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ کل یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے یہ سن کر اللہ پریشان ہو گیا عرض کرنے لگا یا حسین میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب وہ التضا کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے وہاں پر رکنے کی اجاجت دے دی اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا یزید نے کیسے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر جلم کیا اس پرندے نے اپنے آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر دیکھ کر اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لئے نفرت گھر کر گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا اسی وقت سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسان کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑے